اسلام علیکم میں محمد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کولزٹوری یونیٹور کے اوپر ویڈیوز بناتا ہوں تو آج ہم جس چیز پر بات کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے ایکوالائزنگ لائن کو کس طرح لگاتی ہیں تو یہ آپ کے سامنے ایکوالائزنگ لائن ہے ایکسپینشن وال کی ٹی ایس ٹویل باو ایکسپینشن وال ہمارے پاس لگا ہوا ہے تو اس کی یہ ایکوالائزنگ لائن لگی ہے ٹھیک ہے تو اس کو لگاتے کس طرح اور کس جنگہ اس کی کیوں سے کہتے ہیں کہ ڈریکشن صحیح ہوتی ہے ٹھیک ہے عموماً زیادہ تار تو پلس میں یہ چیز یہاں پہ ہم لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے پلس میں چل جاتی ہے لیکن منس میں یہ چیز نہیں چلتی ٹھیک ہے آپ نے ہمیشہ جب بھی اس کو لگانا ہے ایکوالائزنگ لائن کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اس نے ایکوال کرنا ہوتا ہے گیس کے لیول کے تاکہ ایکسپینشن وال ہمارا چوک نہ ہو جائے اگر پیچھے سے کوئی لیکوڈیز گیس کا فلو زیادہ آ رہا ہے تو یہ یہاں سے ایکسپینشن وال کے لیے ایزی کام ہو جائے ایکوال ہو جائے پیچھے ریٹرن میں یہاں سے چلی جاتی ہے گیس ایکوال ہونے کے لیے یعنی کہ جتنی بھی گیس ہماری فلو کے ساتھ آتی ہے یہاں پہ سپریہ ہوتی ہے اب جو اضافی ہماری گیس ہے جو زیادہ گیس ہوتی ہے جو سپریہ نہیں ہو پاتی تو وہ یہیں سے واپسی ایکوالائزنگ لین کے ذریعے واپس ریٹرن کے ذریعے واپس سیکشن میں چلی جاتی ہے تو اس کی جو ڈریکشن صحیح ہے یہ چیز یہ غلط لگی ہوئی ہے یہ ہمیشہ آپ نے لگانی ہے اس کو آپ کیا جو سینسنگ ببل ہے نا ایکسپینشن وال کا یہ والا سینسنگ ببل ہوتا ہے یہ پتہ یہ سینسنگ ببل کے بعد میں لگانی ہے اب سینسنگ ببل تو ہم ریٹرن پہ یہاں پہ لگاتے ہیں تو ایکوالائزنگ اس سے پہلے لگی ہوئی ہے تو وہ یہ صحیح اپریٹ ایکسپینشن وال کو نہیں کروا سکے گی کیونکہ یہاں سے وہ ہی گیس گرم گیس آ رہی ہوتی ہے سیکشن کے ذریعے تو وہ یہ صحیح سینس نہیں کر سکتا نا ہماری ریٹرن کو ٹھیک ہے جیسے ہم اس کو آگے لگائیں گے اس کے آگے لگائیں گے یہاں پہ تقریبا ہم لگائیں گے اس کو ٹھیک ہے تو یہ جو ریٹرن والی گیس ہے نا یہ یہاں سے ریٹرن چلی جائے گی یہ اس کو سینس نہیں کر سکے گی ٹھیک ہے یہ ریپوریٹر کی جو ریٹرن ہو رہی ہوگی گیس اس کو سینس کرے گی ٹھیک ہے اس کے مطابق کریئے اپنے کنٹرول ایکسپینشن وال کو اپریٹ کروائے گی سینسنگ بابل اگر ہم اس کو پہلے لگا دیتے ہیں تو اس میں فالٹ یہ آ جائے گا کہ جو آپ کی ریٹن جاری ہوگی نا وہ اتنی وہ تھنڈی یا مطلب کہ اس کو اپریٹ کروانے کے مطابق وہ غلط ہوگی یعنی کہ یہاں سے جو ڈسکیارج ہماری لکورڈ آ رہی ہے کڈنسر سے ٹھیک ہے یہ جو فلو وہی گیس اس کے اندر آ گئی تو اس نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر جو ہمارا لکورڈ ہوتا اس کو یہ پھر تھنڈا نہیں اتنا کروا سکے گی جتنا کہ اس نے کروانا ہوتا ہے اس کو ہمیشہ جب بھی لگاتے ہیں ایکوالائزنگ لائن کو اس کو آپ نے سینسنگ بابل کے آگے لگانا ہے اس سائیڈ بے ٹھیک ہے یہ ایوپوریٹر ہو گیا یہ سینسنگ بابل اور اس سے آگے ادھر آپ نے ہمیشہ ایکوالائزنگ لائن کو لگانا کہیں بھی کسی بھی جنگہ پہ لگا دیں لیکن یہاں پہ آپ نے نہیں لگانا یہ پوائنٹ بیسیکلی انہوں نے دیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایوپوریٹر کا پریشر بغیرہ چیک کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہاں پھر اس کو پریشر دینے کے لئے تو یہ پلس میں تو لگا کے کام چل سکتا ہے اس میں اتنا ایشو نہیں ہوتا لیکن مینس میں اگر تیمپریچر آپ کو زیادہ چاہیے تو پھر یہ آپ کو چینج کرنے پڑے گی ٹھیک ہے ابھی ہم آپ کے سامنے چینج کرتے ہیں لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے گیس کا پریشر بغیرہ سیو کر لیا رینچ دے رینچ نیچے پڑا ہوا ہے رینچ رینچ ابھی پریکٹیکلی اس کا کر کے نا ہم اس کی سینٹنگ مکمل بنا کے آپ کو یہاں پہ دکھائیں گے ٹھیک ہے کہ ایک والائزی لائن کہاں پہ لگتی ہے یہاں پہ پہ آبے اس کو ڈیڈ کر دیں گے دیڈ کرنے کے بعد یہاں پہ سیجنگ کی ہے ڈانکہ لگائیں گے ٹھیک ہے اس سے آگے یہاں پہ ٹھیک ہے موسیقی 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 گر بخلیٹ سامنے کامانکی hvorبارتوکاتی مطابقی اپنے اس ایکوالائزنگ لینڈ کی ٹھیک ہے جو ایکسپینشن مال سے ایکوالائزنگ کا پانٹ نکل رہا ہے اس کو آپ نے جب بھی جوڑنا ہے آپ نے ہمیشہ اس کو سینسنگ ببل سے آگے کی طرف جوڑنا ہے یعنی کہ کمپریسر باری کی طرف سے اب یہ یہاں پہ ہمارا سینسنگ ببل لگ جائے گا ٹھیک ہے ڈن فوس کا یہ چیک کریں ایکوالائزنگ آ رہی ہے لائن یہ آگے ہمارا یہ سینسنگ ببل آ جائے گا اور اس سے آگے ہمارا یہ ایکوالائزنگ کا پانٹ جھوڑ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ آگے ریٹرن واپس کمپریسر کی طرف چلی جائے گی تو یہاں پہ آپ نے نہیں لگانی ٹھیک ہے پہلے یہ یہاں پہ لگیئے تھی شکریہ کیسی رہی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ایکوالائزنگ لینڈ کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آگی ہوگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جتنے بھی نئے آنے والے دوست ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنے تینکیو